مرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دعائے زہرہ کی عدالت میں پیشی پر ماں بیٹی سے ملنے کے لیے ترپسی رہی اور کچھ جو مناظر ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اور کاجی سے لاپتہ ہونے والی اور اپنی پسند سے شادی کرنے والی دعائے زہرہ کو شہر زہیر احمد کے ہمراہ چشتیاں سے بازیاب کرائے جانے کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا جہاں پولیس نے والدین کو بیٹی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی سوشل میڈیا پر سندھ ہائی کورٹ کے اندرونی جو مناظر ہیں اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سامنے آئی ہے ویڈیو پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دعائے زہرہ کے عدالت آمد پر روتی بلبراتی ماں بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے آس پاس پہنچی لیکن دعا کی سیکیورٹی پر معمور اہلکار جو ہیں انہوں نے بیٹی سے ملاقات کے لیے روک دیا کیونکہ دعائے زہرہ اپنے والدین کو نہیں ملنا چاہتی تھی جوسی جانب سندھ ہائی کورٹ نے دعائے زہرہ کی عمر کی تائین کے لیے میڈیکل کرانے کا حکم دیتے ہوئے لڑکی کو شلٹر ہوم بیجنے کی ہدایت کر دی ہے عدالت میں دیئے گئے بیان میں دعائے زہرہ نے کہا ہے کہ اسے اغوان نہیں کیا گیا اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور وہ شہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور وہ اپنے والدین سے ہرگز نہیں ملنا چاہتی اس لیے ظاہر اسی بات ہے کہ اگر سیکیورٹی پر جو معمور پولیس اہلکار ہیں ان کو اگر دعائے زہرہ نے جب کہا کہ بین نہیں ملنا چاہتی والدین سے تو ظاہر اسی بات ہے وہ نہیں اسے ملنے دیا کیونکہ سیکیورٹی سخت ہے اور دعائے زہرہ نے سیکیورٹی مانگی تھی اور اس حوالے سے اب میڈیکل ریپورٹ سامنے آئے گی جس کے بعد تائین ہوگا کہ دعائے زہرہ کی اصل عمر کیا ہے تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا احساس چوہے وہ لازمی کیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ انہوں والی ہر ڈیٹس نیوز آپ کو موصول ہو سکے اللہ حافظ اللہ حافظ تاکہ انہوں والی ہر ڈیٹس نیوز آپ کو موصول ہو سکے